اوہم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نے ماند آج نومبر انیس واسی کی چودہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الزمر کی آیت آٹھ سے ہو رہا ہے تری نائن اوور ایٹ یہاں انسان کی ایک خود غرضی کی عجیب قسم کی مثال سامنے آئی ہے اور یہ وہ چیز ہے جو ہر روز ہمارے ساتھ بھی بیٹھتی ہے ہمارے تجربے اور مشاہدے میں بھی آتی ہے بات ہو رہی ہے ان کی جو خدا کو مانتے ہیں اور ماننے والوں کے متعلق کہا وَإِذَا مَسَّلْ إِنْسَانَ ذُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِیبًا إِلَيْهِ انسان کے جال کوئی مصیبت آتی ہے تو گرگڑا گرگڑا کر خدا سے دعائیں مانتا ہے اور مانتے مانتا ہے تو نہیں آتی کس طرح نظر آتا ہے کہ بس وہ خدا پرستی کا مجسمہ ہے یہ کیفیت اس کی ہوتی ہے سُنَّا إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِرَ مَا کَانَ يَدُوَهِ رَحِ مِنْ قَبْلُ اور جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے فراخی نصیب ہو جاتی ہے آسانی نصیب ہو جاتی ہے تو وہ سب کل بھول جاتے ہیں کہاں کا خدا اور کہاں کے حکام اور کہاں کی وہ باتیں اور مانتیں جو وہ اس وقت مصیبت کے عالم میں یہ کچھ کرتا تھا یہ روزمرہ کے واقعات ہیں وہ جسے ہم کہتے ہیں اچھے اچھے ہیں تو خام ہی جب مصیبت میں پھنچتے ہیں تو پھر خدا یاد آجاتا ہے ان کو خدا ہی کیاں پھر تو آپ دیکھیں گے کہ وہ قبروں میں بھی آگے سجدے کر رہے ہوتے ہیں انسان کی یہ کیفیت ہے یہ ایمان کی کمزوری یا ایمان کا نہ ہونا ہے یہ چیز وہ بات تو اس قسم کے بھی یورپ جب واقعین ہیں جو غیاتوں نہ ماننے والے جو ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ ہیں کہ انسان مصیبتوں میں پھنسا تو اس نے خدا کا تصور تراشا کیونکہ اس وقت کوئی سہارا اس کو چاہیے تھا جس کی وجہ سے وہ زندہ رہتا تو وہ اور کوئی سہارا تو دنیا میں مل نہیں رہا تھا تو اس نے ایک ان کے قول کے مطابق ایک ماہون سہارا تراشا جس کو اس نے خدا کہا تو گویا ان کے نظرین تو خدا کا تصور دینے انسانی نے جو تراشا تو وہ مصیبت کے زمانے کی بات ہے مشکلات کے زمانے کی بات ہے تو وہ ان کی بات وہ جو ہے اس کو نہ مانا جائے پھر بھی صورت یہ ہے خدا کے ماننے والوں کی عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی یہی ہے خوشحالی کے زمانے میں مرفقہ الحالی کے زمانے میں جب کوئی مشکلات نہ ہوں اس وقت یاد ہی نہیں آتا خدا یاد آنے کے ماننے یہ ہے کہ خدا کے آسام اس کے قوانین اس کے تابنیاں آج کردہ یہ کوئی چیز اس وقت تو نہیں ہوتی وہ نہیں ہوتی ہے اس وقت لیکن جو ہی جرہاں سی گردش آتی ہے جب کیا تن بتونے تو خدا یاد آیا تو اس وقت پھر خدا یاد آجاتا ہے ماں کانا یدو الاہے یہ نہیں کہ خدا کو بھولتا ہے بھلکہ مجھے اس وقت کہتا ہے کہ اگر میری مصیبت دور ہو جائے تو یاد اللہ میں یہ کروں اور اگر آسا ہو جائے تو میں یہ کروں تو وہ تمام چیزیں اس وقت پھر وہ بھول جاتا ہے وہ جو ایک لطیفے کی بات میں کبھی کبھی سنایا کرتا ہوں وہ یہی تیز ہے کہ وہ جو مراستی کا بیل کن ہو گیا تھا تو اس نے وہ مختلف مزاروں پہ جا کے میند میں آنے شروع تھی کہ اگر میری مصیبت دور ہو جائے تو میں گیڑا روپے کی نیاز دوں اور آگے پڑا کہ آمی آمی رگر میرا بیل مل جائے تو میں ستہ روپے کی نیاز دوں اور آگے پڑا اور یاد ہوتی رگر میرا بیل مل جائے پتیاس روپے کی نیاز دوں تو ایک نے یہ اس سے کہا پر آمی روپے کی بات ہے جب یہ بیل داد دیس روپے کا تو بیل ہوتا تھا تو اس نے کہا وہ بیل تمہارا ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ تو دیس روپے کا تھا تو دیڑھ سو روپے تک کی تو مندہ مان چکا ہے تو یہ کیا کرے گا کہ اندھا کہ سنگی آتھ پالے اندھے سارے کے بھوٹے دیاں گا تو اس سنگی آتھ پالے اندھے یہ بڑی چیز ہے آگا تو بچہ ہوتی دھوکے نہیں آگا تو میں نہیں چاہتا ہے جب تک یہ بہت ملتا نہیں ہے اس وقت میں یہ ساعی پالے تو ہوتی ہے سنگی آتھ پالے اندھے فائدہ خولا 올�یم مطلب من کو نصیم آگا نایدو علیہ من قبل وَاجَعَلَ لِلَّهِ أَنْ دَادًا لَيُدِلَّ أَنْ سَبِيرِ اور اس وقت پھر یہ جو مشکل رفع ہوئی مسئیبت دور ہوئی تو بجائے اس کے کہ خدا کی طرف دھیان جائے اور گوشوں کی طرف دھیان گیا یہ اس نے یہ کیا جناب یہ اس کی وجہ سے یہ کچھ ہوا میں نے فلان جائے جو منت مانی تھی فلان پیس صاحب سے جا کے یہ کہا تھا ان کی دعا کارگار ہو گئے یہ تعویز کیا تھا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا فلانہ کتنا کیا تھا پھر ان گوشوں کی طرف ہوا جاتا ہے یہ خدا کو چھوڑ کے اور خدا پھر بناتا ہے ان کی تلاش کرتا ہے فیفیت انسان کی یہ ہوتی ہے لَيُدِلَّا اَنْ سَبِيرِ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس کے راستے سے اس کو گمراہ کرتے ہیں یہ تیز تو قرآن نے یہاں ایسے کہی ہے کہ انفرادی طور پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جیسا میں نے کہا روز مرہ کے وعفیات ہمارے سامنے آتے ہیں ان پر اطلاق ہوتا ہے لیکن یہ اس جماعی طور پر قوموں کی اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور وہ بڑی اہم چیز ہے قرآن کریم نے کہا ہے کہ مفلسی اور غریبی قوموں پر جب آئے تو یہ خدا کا عذاب ہوتا ہے اس کے بعد یہ مفلسی اور غریبی جو ہے یہ بھی ایک تیز ہے جو ایک مسئیبت آتی ہے یہ عذاب آتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی قومیں پھر تباہ ہو جاتی ہیں لیکن اس میں دوسری جوہاں ایک اور اہم بات کہی ہے یہ تو وہ وقت ہویا نا جب یہ کہتا ہے کہ جب وہ مسئیبت میں پھنستا ہے تو قدا یاد آجاتا ہے تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ جب یہ مسئیبت میں کام ہے یعنی مفلسی اور غریبی کسی قوم کے اوپر جب آتی ہے تو یہ چیز تباہ ہی کا مجب ہوتی ہے یہ خود خدا کا عذاب ہوتا ہے اس قوم کے اوپر کہ وہ اپنی روکی کے لیے بھی دوسروں کی مہداد ہو جائے وہ قوم جو ہے لیکن دوسری طرح وہ یہ کہتا ہے اٹھائیس بٹا اٹھاوٹ پھنٹیوٹ اوپر ففٹی ایٹ اہم چیز ہے وَقَمْ أَحْلَكْنَ مِنْ قَرِيَةٍ بَطِرَبْ مَئِشَتَهَا قومیں جو تباہ ہوئیں تو افلاس اور غریبی اور مفلسی کی بنا پر تباہی ہوئیں وہ ایک شکل کی تباہی تھی بہت سی قومیں وہ تھی کہ جب انت میں غزت کی افراد ہوئی معاش کے دروازوں کھوئے بڑی خوشحالیاں زیادہ ہوئیں تو اس کی بنا پر تباہ ہوئیں بڑی اہم چیز ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نفسرک کی قومیں یا قامل کام ہم لوگ جو ہے اگر یہ ہم مفلسی کی ہاتھوں تباہ ہو رہے ہیں خدا کا عذاب ہے تو یورپی قومیں جہاں ان کو معاش کی فکر نہیں بلکہ معیشت ان کے ہاں کی افراد اذار تک پہنچی ہوئی ہے اتنی خوشحالیاں پہنچی ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا ان کو کیا کریں تو اگر غربت اور افلاس کی وجہ سے تباہ ہوئی آتی ہے تو پھر انہیں تو تباہ ہوئی نہیں یعنی وہ ہم سے زیادہ خستہ و خار ہو رہے ہیں میں نے اگروں میں کہا تھا وہ تو واقعہ ہے اس وقت دنیا میں سویڈن سب سے بہتر ویل فیر سٹیٹ کہہ رہتی ہے بہترین ویل فیر سٹیٹ کہ جس میں اتنا وہ اتنا کچھ کھانے پینے کو ہے کہ وہ ان کی سمجھ نہیں آتا کہ کریں کیا اس کے لئے بڑی مرفعہ کام ہے مرفعہ الحال کام ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کے واقعات اسی سویڈن میں ہوتی ہیں یہ جو چیز ہے نا دولت کے افراد اس سے ایک نشہ ہوتا ہے قوت کا نشہ قوت صرف تلیار کے ہاتھ میں لینے سے ہی نہیں ہوتی یہ دولت کی قوت جو ہے یہ تو اس سے کہیں بڑی چیز ہے یہ یہودی یہ تو آج چار دن کی بات ہے کہ ان کو یہ چھوٹی سی ایک مملکت مل گئی وانڈرنگ یہود ان کو کہتے سے پوری تاریخ ان کی خانہ مدوش کوئی گھاری نہیں تھا ان کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا اس قوم کا آج بھی اس لرہ سی مملکت کے سوا دنیا میں کہیں اور ان کی کوئی مملکت نہیں اور آپ حران ہوں گے کہ دنیا کی بڑی بڑی سوبر مہور جو ہیں امریک اور یورپ کی ساری پاور جو ہیں یہ یہودیوں کے پنجے کے اندر یہ ابھی امریکہ کے صدارت کا جو انتخاب لڑا گیا ہے وہ سارا باروں میں یہودیاں میں ہوتا ہے مکتھی بار یہ یہودی دنیا کی ہر ملک میں ہر قوم میں یہ پھیلے ہوئے ہیں کتنی معشتہ یہ قومی دنیا کی وہ ساری ان کے ہاتھ میں ہیں تو ریگن ان کے ہاتھ کا جیتہ اس لیے ہے کہ اس نے اپنے کمپین کی اندر کہا یہ تھا یہ جو کیا رہا ہے کہ اسرائیلیوں کے شراب یہ کیا جائے گا وہ کیا جائے گا کیا لوگ کی مدد کی جائے گی تو کیا سب غلط ہے میں ان کی مدد کروں گا میں ان کی حنایت کروں گا ان کی حنایت نہیں کر رہا تھا یہودیوں کے ورڈز تھے وہاں یعنی خود اپنے ہی ورڈز نہیں ان کے خریدے ہوئے ورڈز deciding factor یہ ہوتا ہے دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو قومت جو ہے یہ دولت کی گھر بڑی قومت اور یہ تو age of economics ہے ہمارے کہتے ہی اس کو اقتصادیات کا دعوت ہے تاریخ میں تو یہ جو فیقنامکس میں تو دولت deciding factor ہے اور اسی کی وجہ سے یہ سارے مظالم دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے کمزور قوموں پر غریب قوموں کی اوٹر اسی دولت کے نشے کے طور پر ہو رہے ہیں تو یہ جو قرآن نے کہا ہے بہت کام اہلت میں من کریتن بطرت میں انشتاہا فطلکہ مسائکنہن لام کسن مندابہن اللہ خلیلہ بہت سی ایسی قوموں تھی جیسے ہمارے ہاں کے چھوٹے چھوٹے امیر تو ہم بھی دیکھتے ہیں دولت مند جو لوگ ہیں وہ پھر اکبار values اخلاق ان تمام چیزیں کو بھول جاتے ہیں کوئی پہنم بھی اپنے افراد نہیں کرتے روپاہ سے ہر چیز خریدتے چلے جاتے ہیں وہ افراد میں بھی یہ ہوتا ہے اور جب یہ چیز قوموں کی اندر پیدا ہو جائے یورپ کی یہ اقوام کسی قسم کی کوئی value کوئی اقدار کوئی اخلاق کی پابندی خیر ہی وہاں ان قوموں کی اندر تو قرآن نے کہا کہ اس طرح سے بھی قومیں تباہ ہوتی ہیں کہ دولت کے افراد کا نشہ ان پر بدمست کر دیتا ہے اور پھر وہ کسی قسم کی اخلاقی پابندی کی پابند نہیں رہتی ہے یوں بھی طرح ہی ہوتی ہے تو یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ مسئیبت میں جب پھنسل تو اس وقت تو خدا یاد آتا ہے اور جب وہ اس کے بعد جب ہم اس کو آسائشیں دیتے ہیں اس قوم کو افلاس دور ہو جاتا ہے دولت ملتی ہے سروت ملتی ہے حشمت ملتی ہے تو وہاں پہنچ کے پھر یہ قومیں ان اقدار کو انگالی بنجیو کو بھلا دیتی ہیں اور اس طرح سے تباہ ہو جاتی ہے تو دونوں سورتے ہیں اس آیت کے اندر قرآن نے جو کہا انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر قوموں کی شکل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جہاں قومیں مفلسی اور غریبی کے اعتمار دباہ ہوتی ہیں دوسری طرف دولت کی افراد کی بنا کر جو جنہیم زوار ہوتا ہے اس کے اعتمار بھی قومیں تباہ ہوتی ہیں ایمان کے معنی یقین کے معنی یہ ہیں کہ مستقل اعتبار خداوندی کی محکمیت پر یقین حالات کچھ بھی ہوں اس دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے کسی وقت اگر کسی طرح سے ہمنامی طور پر افلاس اور مفلسی بھی آگئی ہے تو اگر یہ دامن ہاتھ میں رہے گا تو وہ چند دن کی بات ہوگی وہ دور ہو جائے گی اور اگر کچھ حالی اور مرکہ اور حالی آگئی ہے تو اس وقت بھی اگر اکبار کے اس دامن کو وہ ہاتھ میں رکھا جائے گا تو وہ بے اعتدالی پیدا نہیں ہونے دے گی دولت توازن قائم رہے گا انسان کا اور توازن صرف اقدار کا وہ لنگر ہے جس کی بنا پہ کشتی کا توازن قائم رہتا ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنے پاس کہا کہ یہ لوگ جو دولت کی نشر میں مدھوش ہو جاتے ہیں اور اس وقت پھر کسی قسم کی اقدار کی پابندی نہیں کرتے ہیں خیل تمتے بے کفرے کا قلیلن انتا من اصحاب النار انہیں جیسے کہہ لوگ اس کو کفر کہا ہے قرآن میں دولت کے نشر میں پہنچ کر اقدار سے انکار کر دینا یا ان کی پرواہ نہ کرنا یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہا ہے کہ خدا کو مانتے ہیں ان کے متعلق کہا ہے کہ یہ کفر ہے کہ ایسی حالت میں اقدار و خداوندی کی پھر پرواہ یا نکرانی نہ کرنا یہ کفر ہے تو کہو کہ اس کفر کی بنا پر چند روزہ اس افراد دولت کے آتوں تم تمتے ان سے ساعدہ حاصل کر سکتے ہو انجام تباہی ہوگا تاریخ ساری بتا رہے ہیں ہم تمہاری کی حالت میں تو کم قومیں ہیں جو تباہ ہوئی ہیں بیشتر قومیں تاریخ کے اندر وہی ہیں کہ جو دولت اور حجمت کی فراغانی کی بنا پر دباہ ہوتی ہے اس کے مقادلے میں وہ ان لوگوں کو لاتا ہے وہ خدا کی اقدار اور خدا پر یقین رکھنے والے ایمان رکھنے والے ہر حالت میں یہ دیکھنے والے کہ ہمیں اس کے آقام میں کس طرح ان کو عمل میں لانا چاہیے آقام تو مختلف مواقع کے ہیں جو قرآن نے دیئے ہوئے کبھی امن و سلام کی کا کبھی ظالم کی کلائی مرورنے کا کبھی جھک جانے کا کبھی سامنے کھڑے ہو جانے کا ضعیفوں کی مدد کے لیے جیسے جھکنا کہتے ہیں سرکشوں کو تبانے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے کھڑے ہو جانا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں ہیں جو خدا کی اقدار یا اس کے آقام کی روح سے تیہ ہوتی ہیں ان کے مطالق کہا امن ہوا قانتن انال لول ساجدن و قائمن یحظر الاخرت و یرجو رحمت ربی یہ ذروح بتایا یہ قوم یہ جماعت جس کی کیفیت یہ ہے کہ دن بھر تو وہ مصروف رہتے ہیں ان کے ان اللہ کا فیل فیل نہار سب ہم قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ دن میں تمہارے لیے بڑے لنبے چوڑے پروگرام ہوتے ہیں اس میں مصروف رہتے ہو تو یہ لوگ پھر اس کے بعد راتوں کی تنہائیوں میں یا اس وقت کے جب وہ مصروفیتیں نہیں رہتی تو پھر یہ غور و فکر کے لیے وہ بیٹھتے ہیں اور اس وقت وہ اب یہاں یہ ہے کہ ساجدن و قائمیں کیفیت کیا ہوتی جاؤں گی پہلے میں یہ ارس کروں کہ ان آیات سے ہمارے ہاں کیا مصولہ دیا جائے جب عبادت کا نفیم ہمارے ہاں پرستش ہو گیا تو اب جتنے اس قسم کی چیزیں ہیں گی وہ پرستش کی ہی کوئی شکل نہ کوئی شکل ہے جس میں ان کو لے جائے جائے گی اس کے مطلق کا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ راتوں کی تنہائیوں میں وہ نفل پڑھتے رہتے ہیں نماز تو ہے جس کو فریضہ ہے تو یہ کبھی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں قیام نماز کا جو ہے کبھی سجدے میں چل جاتے ہیں تو گوہ اگر رات بار یا رات کا بیشتر حصہ وہ نفل پڑھتے رہتے ہیں تو گوہ یہی قیام جو ہے وہ نماز کی رکت کا قیام سجدہ نماز کے یہاں سجدہ اور رات کا پروگرام یہ کہ پھر وہ کیونکہ فرض نماز پر تھوڑے سے زفت میں ادا ہو جاتی ہے باقی وقت جو ہے اب اس کے لئے خود نبیتیم سلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق یہ چیزیں بڑی کہ حضور رات کو کھڑے ہوتے تھے وہ اتنا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سویٹ جایا کرتے تھے رات بھر آپ اس طرح سے اس کا نام عبادت رکھا ہوا ہے نا یہ پھر آپ کے ہاں یہ بڑے بڑے اولیاء کرام کے مطلق اس قسم کی وہ جو سہانیاں بنای ہوئی ہیں انہوں نے کہ وہ ایک ہزار رکھت نماز نفل کی ہر رات عطا کرتے تھے کبھی بیٹھ کے کوئی صحابی لگاتا کہ اس میں وقت کتنا لگتا ہے تو یہ ناولاک مرتبہ ناولاک ہزاری جو تھے انہوں نے قرآن ختم کیا تھا کبھی نہیں کوئی سوچتا کہ اس میں وقت درکار کتنا ہوتا ہے لیکن بالحال انتہاں کی بہت بڑے اغارت دناتے ہی ہیں کہ وہ ساری رات نفل پڑھتے رہتے تھے وہ ایک ہزار نفل پڑھتے تھے وہ داس ہزار نفل پڑھتے تھے یعنی سمر سن پا کے ہمارے ہاں یہ جو تیز آگئی ہے نا وہ یہی شکل باقی رہا گئی ہے حالانکہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ راتوں کو تمہارے ہاں ساتھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں تو رات کا کیسہ سننے چاہیے دن میں بہت مصروفیت ہوتی ہے بڑا ہی پروگرام ہوتا ہے آپ لوگوں کے سامنے تو راتوں کو بیٹھ کے آنے والے دن کے پروگرام کے متعلق تفصیلات پہ ہوتی تھے غارف فکر ہوتا تھا سوپیہ جن کے سامنے اتنا عظیم انقلاب لانے کا پروگرام ہوئے دنیا بھار میں انقلاب لانا ہوئے اور انقلاب کی یہ شکل نہیں ہے کہ انہوں نے واضح مسئل تحلیم دنیا میں دو ہی تو سلطنت ہیں دو ہی تو تحلیبیں تھیں اس دمانے کے اندر پرشین یا ایراناں تحلیب و سلطنت اور روماں کی تحلیب و سلطنت جس طرح آج دو سوپر پاور ہیں اسے مانے کے دو ہی سوپر پاور سی ان دنوں سوپر پاور کے ساتھ کے ساتھ ان عربوں کی یہ بھٹھی بار نمات وہاں نہ کوئی ساز نہ جراک نہ سمان نہ وسائل سہراروں میٹھے ہوئے دائیں دائیں یہ دنیا کی سوپر پاور تنی بڑی ان کے ساتھ ٹکراؤ پھر خود عرب کے اندر بھی جو قلال تھے ان کے ساتھ بھی مخالفت یہ تھا ان کا پروگرام تو اگر ان کی صورت یہ ہوتی تو دن میں جو کام کائی تھے وہ کرتے ساری رات نفضوں میں دیار دوتے تو وہ پروگرام کیس طرح سے بنا سکتے تھے کہ ان کے ساتھ ٹکراؤں میں کرنا کیا ہے اور ٹکراؤں میں دو کر کیا انہوں نے چند دن کے اندر اس کے بعد نہ ایران کا کسر باقی رہا نہ رومن کا کیسر باقی رہا جو انہوں تحضیلیں ختم کر کے رکھ دی منلکہ تو یہ ختم نہیں کی تحضیلیں ختم کر کے رکھ دی تو بڑا عہین پروگرام تھا یہ اس پروگرام کے لیے تحضیلیں ان کی جے تھی کہ دن میں تو جسے کہتے ہیں ہم پیاری ایو بھی اجزی کی اٹھ کرتے تھے اپنے پروگرام کو جو بھی ان کے لیے دن بھر پروگرام مسروفیتوں کو ہوتا تھا یہ کرتے تھے اور اس کے بعد فارغ ہونے کے بعد پھر وہ اہلِ دن کے جو کچھ کیا ہوتا تھا اس پر مغرسانی کرتے تھے جو کرنا تھا اس کا پروگرام بناتے تھے اب اس پروگرام کی دو شکے ہیں یہ جو قیام میں سے کہا جایا ہے اور پھر سجدہ کیے جاتا ہے حقیقتی ہے کہ زندگی میں دو ہی مقام آتے ہیں کسی کے سامنے کھرے ہو جانا کسی مقام پر جھک جانا اور یہ بڑی چیز اور پھر یہ فیصلہ کرنا کہ جھکنا کہاں ہے اور سامنے کس کے کھڑے ہونا ہے مغرم کے سامنے آفر ہو جاتے ہیں بدترین جرم ہے ظالم کے سامنے جھک جاتے ہیں بدترین جرم ہے مغرم کے سامنے جھکیے جالظالم تو سامنے کھڑے ہو جائیے یہ قیام ہے وہ سجدہ ساری زندگی میں یہ مقام آتے رہیں گے سوچنے کی بات ہوگی کہ قیام کا کانسا موقع ہے جھکنے کا کانسا موقع ہے بہا غاو خواد اس کو کرنا ہوگی یہی باتیں دونوں ہی ہیں لیکن غلط مقام پر غلط چیز کا اختیار کر دینا وہی دبائی سے موجود ہو جائے جاتا ہے پہلا قیام کا جو حکم ملا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا حکم یہ ملے تھا کہ یا یہ علم الدسر آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے وہ بتایا تھا ترجمے ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں یا کملی اورنے والے کملی اور نہ تو بات نہیں یہ موسمی خواہ کے بعد جو نئے کونپیں اور شروفیں پھوٹیں ہیں اسے تبصیر کہتے ہیں اے خوان دیدہ کارنات کو نو دہار اور نئی شروفتیوں سے آشنا کرنے والے کون یہاں آیا ہے کون یہ ہے قرآن کون پہلے ایک لفظ کے اندر پورے انطلاب کا جو تصور تھا یا مقصود تھا وہ دے لیا کائنات گلشن کائنات خوان دیدہ ہو چکا ہوا تھا آپ اس دمانے کی تاریخ مورخوں کے آسل مغرب کے مورخین کی تاریخیں دیکھیں دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ کائنات کی زندگی میں کمیشی مفتگی اور شاہد آبی نظر نہیں آتے تھی یہ الفاظ ہیں ان کے بالکل ایک خوان دیدہ چمن ہو چکی ہوئی تھی کائنات یہ الفاظ ہیں مورخین کے نینسن وہ تاریخ کا تاظیب کا مورخ ہے اس کا ایک تہلہ ایک سپرک اللامہ اقلال نے اپنے خطبات میں دیا ہے وہ کہتا یہ ہے کہ تاظیب کا اتنا عظیم شجر جو تھا وہ بالکل صور چکا ہوا تھا گرنے والا تھا کہیں زندگی کی کوئی رمک نظر نہیں آتی تھی اور اس کے بعد عالف کی سرزمین سے یہ ایک شخص اٹھا اس نے یہی درست کو نہیں پورے سہن کائنات کو بلستہ مطلب دل کر دیا یائیو ای مندسر اے وہ جو کائنات کے چمن خزان دیدہ کے درختوں پر بہار نولانے والا آتیم اب نظر آئے جا کم کے معنی کیوں ہیں فآنزیو ایک ایک لفظ ہے عجیزان امن پہلی وہی ہوئے ہیں سارا پروگرام اس کے اندر ہے نسبلان اس کے اندر ہے کم تو پروگرام کا آنزیو یہ جو انسانیت غلط راشتوں پر چل رہی ہے اس کے تباہ کن نتائج سے ان کو آگاہ کر یہ تو ہے اس کا ایک نیگیٹیو اسپیکٹ کس سے ان کو آگاہ کر آجہ ہی صرف مقصود نہیں ہے وَرَبَّكَ فَقَبِّ اور کبھائی قائم کر اپنے رب کی ربوبیت تمام کائنات کو تمام اقوام آلم کو نشو و نمات دینے والے رب کی ربوبیت کو اور ربوبیت قائم کر اس کی یہ ہوا عزیزہ منت عزیزہ منت سے ہم اس کے لئے اٹھ کے سوا ہونے ہیں آپس میں یہ قیام اور سجدہ جو ہے اس کے مقام محمد الرسول اللہ وَاللَّذِنَ مَاہِ اَشِدَّانُ وَلَى الْكُفَارِ رُحْمَا بَيْنَهُمْ ان کی کیفیت یہ ہے مخالفین کے سامنے چٹان کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں باہمی ایک دوسرے کے سامنے بریشن کی طرح نرم ہو کے جھک جاتے ہیں یہ سجدہ ہے وہ قیام ہے یہ اقبال کے تو دعا میں مختلف مقامات پہ یہ تیرے آئی ہیں یہی صلاح جو ہے اس کو اکرامت قرار دے کے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مومن جو ہے مومن کی قوت جو ہے فراہ کے معنی ارتب رکلمیشن الان کرنا خدا کے پیغان کا جو اعلان کرتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے اس میں پوری قانات کو دونے بہانوں کو آواز دیتا ہے اپنی قرق سے مسلمان لا جمعوت اگرکت ہے اس کی نماز جس کی نماز وہ ہوتی ہے کہ جس سے ہی زندہ جاوید ہو جاتا ہے لا جمعوت ہو جاتا ہے زندہ جاوید ہو جاتا ہے ندانت پشتہ یہ اثر بے سوز کیا بات ہے ندانت یہ زندہ جس کے دن میں سوز اور دربی نہیں ہے وہ اس حقیقت کو جانے نہیں سکتا قیامت ہاں کے بارے قد قامت اوست مومن جب کہتا ہے قد قامت السلاب تو کیا تہل کہا جاتا ہے دنیا کے اندر یہ دنیا کیا جانتا جاتا ہے یہ ہے قد قامت السلاب یہی اب ہمارے ہیں یہی قد قامت السلاب جو ہے نوافل کی عمر تبدیل ہو صحیح رات نفل کڑتے رہی ہے یعنی کوئی قامی نہ ترسکے امسان اور پھر جو میں نے کہا تھا قیامت سجود کے متعلق یہ تیہ کرنا کہ کہاں اٹھنا ہے کہاں جھگنا ہے اس کے لئے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ وسرہ دکھ دیا کس شوخ نے میرادِ مسجد کر یہ نادہ جھگے سجدہ میں جب وقت کو کیان آیا یہ کیان اور یہ سجدہ جو ہے اس کا غلط انتخاب اور غلط وقت جو تو آج ہمارے سامنے ہیں اپنوں کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں تلوارے ہاتھ میں لے گئے جہاں حکمہ تھا وہ جو دوسرے والوں اتنے بڑے مخالف ہیں تمہارے اور اسلام کے ان کی جو دیا جاڑنا کے لئے جھگتے چرے جا رہے ہیں ازاں سجدہ کر رہے ہیں جہاں کہ آنو راہ علیہ پھوڑیا ہوا ہے کہا کہ مومن وہ ہیں راتوں کی تنہائیوں میں ہوا کانتن ایک لسنا ساری بات کیا کر دیتے عزیزان من یہ تو قرآن ہے یہ تو خدا کا کلام خدا کے چنے ہوئے الفاظ ہیں آپ تو یاد ہے سجدہ ایک نیمت میں نے بتایا تھا کیا ہوتا ہے ارگوں کے ہاں پانی کی تو بڑی کمی تھا بڑی قیمتی مطا تھی پانی ان کے ہاں پر جاتے تھے تو مشکیزہ پانی اس میں بھرتے تھے اس طرح سے صلاح ہوا اس کا مو ہوتا تھا کہ ایک کترہ پانی کبھی اس میں سلمہ تبتے لیکن جہاں اس پانی کی ضرورت ہو وہاں اس کا مو کھلے ضرورت کے مطابق وہ پانی دے دے اور پھر باقی پانی کو سنبھال کے رکھ لے ضرورت کے مطابق وہ اس میں سے دے دے اور پھر جہاں ضرورت نہیں ہے اس کو محفظ رکھ لے یہ ہوتا تھا ان کے ہاں کا مشکیزہ جتے کنیت یا کانیت کہتے تھے یہ جو لفظ آیا ہے یہ وہ جناعت ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو قبوتوں کو دولتوں کو حشمتوں کو اس مشکیزے کی طرح محفظ رکھتی ہے بے جا ایک قطرہ بھی صرف نہیں کرتی یہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں موں کھول دیتی ہے جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے پھر محفظ کر لیتی ہے اپنے آپ کو یہ تھی جماعت و معمیلی اب ان کا سجدہ اور جو اپنے لیے روکتے ہیں تو اسراف میں اسے جاہا کر دیتے ہیں یہ وہ مشکیزہ تھا اور ایک ان کے ہاں کا دوسرا مشکیزہ جہاں ضرورت ہے اپنی بند ہے جہاں ضرورت نہیں ہے اسراف ہو رہا ایک ایک رات میں یاکھو روکتے لپائے جاتے ہیں ساتھ پلوش کے مکام کے اندر ایک بچہ نہ اس دوائی نہ آنا کی وجہ سے مار رہا ہوتا ہے یہ ہی تو نہیں دولت کی افراد سے قومیں تباہ ہوتی ہیں بس وہ ملک کی وہ مشکیزہ وہ ایلڑ گیا تباہی آگئے قیام کی جگہ سجدہ ہوا سجدے کی جگہ قیام ہوا تباہی آگئے کہا یہ وہ لوگ ہے کہ پھر جب راتوں کی تنہائیوں میں پھر بیٹھتے ہیں دن کے ہنگاموں سے پھر وہاں سوچتے ہی ہیں ساجدن وقائے کہے کے لئے یحظر آخرت یہ جو ریو مرہ کے کاروبار ہیں وہ تو کرتے ہیں وہ ان کے سامنے فیوچر ہوتا ہے مستقبل ہوتا ہے سوچتے ہیں نا مستقبل کے لئے تو پلان بنانا ہوگا ایک پروگرام بنانا ہوگا سوچنا ہوگا بڑا مستقبل کا سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں اس وقت تو خیر خیر ہے سب کچھ پہ ہی اس وقت کوئی خطرہ لاحق نہ ہو جائے مستقبل کے سوچتے ہیں یر جو رحمت رب دہی نشو نماعت دینے والے کہ سامان نشو نماعت جو ہیں اس کے متعلق پروگرام بناتے ہیں کیسے حاصل ہوگا کیسے تقسیم کیا جائے گا کہا ایک یہ جماعت ہے اور ایک وہ تھی یہ ذرا سی تکلیف آئی دعائی مکانے لگا ذرا سی آساش نصیب ہو گئی خدا فراموشی اختیار کر لی کہا قل حل یستغل لذین یعلمون والذین لا یعلمون پیش ہو ان سے کیا یہ دو نظروں کا بھی برابر ہو سکتے ہیں ایک جیسے ہو سکتے ہیں اور یہ یعلمون کہا ہے کہ یہ بات علم و بصیرت کی ہے اور اسی لئے کہا انما یتذکروا علوالباب جو ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو وہی سمجھ سکیں گے جو انتہائی عقل و دانت سے کام لیں گے جذبات اور عقیدت اور تقلیف سے نہیں پہلے کہا حل یستغل لذین یعلمون والذین لا یعلمون یہی ایک چکڑا عزیب ہے سو قرآن کی روز سے صاحب علم اور جس کو علم نہیں ہے دونے کبھی برابر نہیں ہو سکتے حقا یہ باتیں وہ سمجھ سکیں گے وہ جو الباب میں نے کہا ہے نا کہ لبے لباب جیسے کہتے ہیں نا عقل اتات کبھی آیا نشور جیسے آپ کہتے ہیں عسارہ جیسے عربی میں کہتے ہیں یہ ہوتا ہے یہ الباب جن کو کہتے ہیں صرف عقل مانگی نہیں کہتے ہیں یہ لفظ عربی زبان میں انتہائی عقل کی بات نچور جو ہے عقل بصیرت اور دانشت و بینشت کا کہا وہ لوگ اس بات کو سمجھ سکیں گے جو ہم نے کہا ہے اسی لئے کہا قُلْ يَا عِبَادِ اللَّذِينَ عَامَنُتَّقُوا رَبَّكُوا ان سے کہہ دو وہ جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم خدا کو مانتے ہیں توانینِ خدا بندی کی نگہ داشت کیا کرو کیا ہوگا اس سے لِلَّذِينَ عَسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا اگر انہوں نے یہ جسے کہا ہے نا پرپیرشن سے ہی رکھنا توازن سے ہی رکھنا حسن کام رکھنا یہ بہت ہی ہے قیام کے وقت قیام سجدے کے وقت سجدہ آپ کو یاد ہوگا میں بتاتا ہوں تو قرآن میں نیکی جس کو ہم کہتے ہیں یہ نیکی تو عربی دبان کا لفظ ہی نہیں ہے یہ تو فارسی کے الفاظ ہمارے اصحاب آئے ہوئے ہیں تو اس کے لیے یہ حسنات لفظ ہے حسن لفظ ہے اور اس کی بلعان حسن کی صحیح پرپورشن ہوتی ہے صحیح توائن ہوتا ہے ذرہ سا اوٹا پرپورشن جسے کہتے ہیں آرٹس اس کو اپریشیئٹ کر سکتا ہے یہ ایک آپ کی سواہی ایک بار برابر بھی اگر ذرہ یوں ہٹیوی ہو تو آپ دیکھئے کہ وہ بھیلہ جو ہے سارا حسن اس کا ختم ہو جاتا ہے یہ جسے آپ قرآن کی روح سے نیکی یا خیر کہتے ہیں اسے اس نے حسنات یا حسن کہا ہے جس میں توازن قائم رکھنا ضروری ہے تو ان سے کہا کہ خدا کے قوانین یا اقدار جو ہیں وہ کرتی یہ ہیں انسانی زندگی کا توازن قائم رکھتی ہے یہ معاشرے کا توازن قائم رکھتی ہے یہ عالمگی جو برادری ہے انسانیت کی آگے بڑھ کے اس کا توازن قائم رکھتی ہے یہ حسنات ہے کہا ان سے کہہ دو کہ اس دنیا کے اندر یہ حسنات کی زندگی بسر کرنے والے فی حاجہ ہی دنیا حسناتا ان کی یہ زندگی خوبصورت ہو جائے گی اب جو ہر بات یہ ہے نا رات بھر مفل کرنے سے تو اس کا اثر اس زندگی پہ نہیں پڑتا وہ اس کے لئے عبادت کا ہمارے ہیں مفہوم پرستش لیا قیام و سجدہ آگیا ان نوافل کی اندر اب اس سے وہ جو حاصل نہیں کچھ ہو رہا ہے تو وہ سواب ہوگا جو قیامت میں جا کے ملے گا ہر چیز ہے نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حاجہ ہی دنیا حسناتا اسی دنیا کی زندگی میں یہ چیزیں مل جائیں اور اگلی چیز بد آئی دنیا میں جن کاموں میں ترقی کی یہ وہ کامیں تھی کہ وہ اپنے ہی ہاں محصور ہو کے معدود ہو کے نہیں باٹھ گئی یہاں تھی وہ نکھلی دنیا کے اندر پھالی دنیا کے اندر یہ یورپ کی اقوان وہ آج ساری دنیا میں منتاز آسیہ تختیار کی ہوئی ہے وہ کوئی کام ان کی آسی نہیں ہے جو اپنے ہی ہوت ان کی اندر بڑھے رہے داوٹھوڑ کے ساری دنیا میں وہ پھال گئی کیوں کامیں یہ امریکہ در آس کیا تھا انہوں نے افریقہ کے سارے ممالک کے اوپر جن کو کولمائزیشن کہتے ہیں جو الگ بات ہے کہ ان کے پاس اقدار نہیں تھی ٹولی میں جا کے وہاں انسانیت کو کچھلا لیکن یہ ان کے ہائیں کی جتنی قوت اور ترقی کا راج اس میں ہے کہ وہ اپنے ہی ملکوں کے اندر پاہ توڑ کے نہیں باتھے رہے تھے نکل گئے تھے اپنے اپنے ملکوں سے اور یہ تعلیم جو تھی سب سے پہلے کس نے دی ان سے کہو ان سے کہو کہ کسی سہراتی پر زمین کی اندر تو تم بیٹھے ہو یہاں اگر زمین کچھ نہیں ملتا تو پھر کیا ہویا خدا جو زمین بڑی مسئی ہے نکلو باہر اور یہ نکلو باہر عزیزان امان اسی داؤر میں پورے ایران میں اور مصر میں اور یہ بازنٹینی امپائر جتنی تھی اس کے اندر اور یہاں تک وہ ملکان تک وہاں آئے ہوئے تھے چین تک پہنچے ہوئے تھے یہ وہ کتنا سب اکڑا قرآن کے حکم کے ارللہ ہواسیتوں کیوں ہی ایک مقام کی اوپر یہاں کہتے ہیں کہ مولا نے کہنا چھپے تاڑ کے بیٹھا گیا جناں بیٹھے ہی دیا گیا وہ چھپر کو تھلے باٹھے گیا جن کے بیٹھا پر بھاڑ کے چھپر کو ہی دار نہیں نکل دے یہ راج بتایا قرآن نے کہنا کو ارللہ ہواسیتوں اِنَّمَا يُوَفَّسْ شَاؤْرُونَ عَجْرَهُمْ بَغَرِ حِسَابْ کہا اس میں ذرا استقامت اور استقلال کی ضرورت ہوگی اللہ تو ٹھیک ہے کسی قسم سے بھی جھونکڑا ہو اس کے اندر آدم بیٹھا ہوگا اتنی دان سے بڑھا رہتا ہے تھوڑی سی تبدیلی بھی اگر اس میں آتی ہے تو اس کے لئے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے جو میں کہا کرتا ہوں کہ انسان کی کی صورت یہ ہے کہ جہاں وہ رات کو چار پال رکھی ہے کسی دوسرے کمرے میں چار پال بچھا دیجئے رات دو نیم نہیں آتی لیکن یہ ہنارے جیسی جو قومی ہیں نا افیون خوردہ یہ ان کی عادت ہے آج بھی یورپ کی گھامیں تھے انہوں نے یہ عادت ڈال لی تھے انہوں نے بھی کی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تھیلے انہوں نے کمر پہ ڈالا گا ساری دنیا پہ چاہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ایسا یہ جی یہ بلوپ برادل ہونے ٹائدل سے پر ساری دنیا کھا رہا یہ سائٹل کیوں پر ساری دنیا کا خبر کر رہے ہیں جی یہ میان بھی میان موٹر سائٹل پہ نکلے ہوئے ہیں ہر سال بہاردی کوٹی پہ جا رہے ہیں پوچھو کہ وہاں تو وہ ایک تنکہ نہیں ہوتا ہے سبھی کا پتہ نہیں ہوتا آ رہے ہیں مر رہے ہیں آ رہے ہیں پھر مر رہے ہیں تران نے کہا تھا کہ یاد رکھو جو ہم نے کہا نا زمین بڑی وسیع ہے تو اس کے لئے استقامت کی ضرورت ہوگی ایورس کی چوٹی پہ تو وہ ہی پہنچتی ہے نا ہر سال آتی ہے گلتی ہے مرتی ہے پھر اگلے سال جارتی ہے اس کی اوپری استقامت تو آ اس استقامت کے ساتھ اگر یہ وسیع زمین جو خدا کیا اس میں چلے تو بھونڈنے والے کو وہ دنیا میں ہی دیتا ہے کہ اندوستان انڈیا سے بھونڈنے کے لئے یہ آتا ہے امریکہ پھل گیا یہ جو علاقہ جو آ رہی ہے آپ کے ہاں کی ٹیم آئی ہوئے تو بیس کے انڈیز اسی زمین میں نکاہ تھا اس نے سمجھا تھا کہ انڈیا آ گیا ہے لیکن خدا کی زمین مسیح ایک کولمبو نے سرزمین جو دریافت کی ہے وہ امریکہ جو اس کا ادا حصہ جو ہے ساری دنیا سے لکشہ بدلتا ہے سار سے اندر پار سے یہ چند یہ اندیز جو تھے آکے ہندوستان کی اوپر اندازہ لگائیے اس قوم کی اندر سو سال تک کے لئے حکومت کر جائے ساری امریکہ افریقہ کی ساری بستیوں کے اندر ان کی حکومتیں تھے کہا اگر غرہ سکانوں سے کام دیا جائے تو خدا جفہہم اجراہم بغیر حساب ہے کئی دفعہ یہ قرآن میں یہ آتا ہے بغیر حساب یہ بغیر حساب کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہاں خدا کے ہاں کوئی حسابتہ بھی نہیں ہیں وہ تھے کی برواہ رہا کر وہ تھے بہتر رہی ہیں بغیر حساب تو خوبی کی بات نہیں ہے اس کے دو معنی ہیں ایک تو اہم معنی یہ ہے کہ وہ جو تم اپنے خیم میں رکھتے ہونا حساب کہ اس کا اتنا ملے گا اس سے کہیں زیادہ والا نہ مزید قرآن میں کہا ہے تو تم اپنے پیرانوں کے متعابق جو خمر کے انہیں کہ اس کے لئے جو اتنا ملے گا ہمارے ہم آتے ہو تو ہم تمہارے پیرانوں سے کہیں زیادہ دیتے ہیں ہمارے پیرانیں تمہارے پیرانوں سے بہت بڑے ہیں تو یہ جو ہم اپنے پیرانوں سے دیتے ہیں تمہیں یہ تمہارے حساب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوتا ہے ایک تو یہ ہے بغیر حساب اور ایک اس کے اندک بڑا اہم نکتہ بھی ہے حساب دیریوں سے کہ دینا دینا ایک دوسرے کا ہوتا ہے نا یہ تو کلکلیشن سے ہوتا ہے نا کہ تم نے اتنا دیا دکائندار کو آپ پیسے دیتے ہیں وہ اس حساب سے آپ کو چیز دیتا ہے آپ کچھ دیتے ہیں وہ کچھ دیتا ہے یہ ہوتا ہے نا حساب دنک میں آپ جانہ کرتے ہیں وہاں سے کچھ نکالتے ہیں یہ ہوتا ہے نا حساب ہوتا ہے وہ کچھ دیتا ہے آپ سے اور اس کے بدلوں میں کچھ دیتا ہے اور خدا کے مطلق کہا کہ ہم جو تم سے اتنا دیتے ہیں بغیر حساب دیتے ہیں ہم تم سے لیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا 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 ہے پازمالہ سہاب نے کھانی بچنا ہے کہ کو آپ کو پازمالہ سہابہ کرتے ہیں اگر میں آپ کو پازمالہہ سہابہ کرتے ہیں اگر میں آپ کو پازمالہ سہابہ کرتے ہیں کیا بھوٹا ہے ہساس آب بچوں نے ہمیں تو تصورت میں پڑھایا کرتے تھا نا کہ وہ ایک تھے بہت بڑے عبادت گزار علی اللہ بارہ سال تک وہ ایک پتھر کی چٹان کے بیٹھ کے اور اللہ اللہ کرتے رہے بڑی عبادت کی انہوں میں بارہ سال کے بعد آواز آئی کہ ہاں مقبول ہو گئی تیری عبادت بارہ سال کے مان کیا مانتا ہے مان کیا مانتا ہے تو کھلا گیا کیا مانوں سمجھ میں نہ بات آئے ایک مرد درویش آگے سامنے یہ عجیب بات ہے جب بھی اس قسم کے مرد درویش کو لاتے ہیں نا مقدس داری والے یوگوگوگو والے اس نے یہ پوچھا جو کیا بات ہو گئی اس نے کہا کہ بارہ سال کے بعد یہ آواز آئی ہے اور بڑی عبادت لمبی کیا وہ کہتے ہیں مان کیا مانتا ہے مہنی سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ تھا شیطان اس نے کہا کہ بات سیدھی اسی ہے اس نے کہا کہ میں عدل مانتا ہوں اس نے کہا کہ یا اللہ میں عدل مانتا ہوں ان کو کہا بارہ سال تک ان نے عبادت کیا ہے عدل مانتا ہوں اس سے یہ کساگف کی باتیں بتا رہا ہوں عدل مانتا ہوں ان کو کہا کہ میں عدل مانتا ہوں کہ ان لگے ٹھیک ہے ہم عدل دیتے ہیں بارہ سال تم اس ٹٹان کی اوپر بیٹھے اب بارہ سال یہ ٹٹان تمہارے سے روپے بیٹھے لیخار شاہ کیا سے ہوتا ہے بارہ سائل پتھان سروپے رکھے ہوئے بیٹھا رہا ہے بارہ سال کے بار پیرا رہا ہے مانگ کیا مانگتا ہے کہتا ہوں نہ فجر مانگتا رہا در آدل دیں گانتا کہاں فجر مانگتا ہوں لیخار شاہ ماد کچھ دینا آئے گا آہا عزیز آنے ماد جب میں نے بغیر حساب کی اوپر آر کیا اس نے پوچھا نہیں کیا کیسی اٹھی نہ کر دیکھا شاہ ماد کچھ دینا ہی آئے گا ہم تو یہ سانس زندگی کا جس پر زندگی کا باروں ماد ایک سانس جو ہے حساب میں اگر اس کے حساب کرنے وقت ہے اس کی قیمت نہ دے سکے آخری سانس جب ہوتے ہیں تو ترلے لہنے پھر دے اندینے مریض دی اور سارے بھی ڈائٹوں کیا کہ ڈائٹ صاحب کچھ کیجئے چار سانس آؤں پا وہ ساری امروف دوتا ہے اس کو بغیر حساب دوتا ہے کہار ہمارے راستوں پہ ہمارے پلڑے میں آ کے دیکھو تو سہی پہ دیکھو ہم کس طرح بغیر حساب دیتے ہیں کس پہ کامت چرت ہے نکلو باہر پھر دیکھو بغیر حساب اور اس کے لئے قول قصول سے کہا ہے وہ مومنین سے کہا تھا ان سے کہا قول انی امرتو ان عابد اللہ مخلصا لہ الدین ان سے کہو کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے اگوی تردیمہ عابد اللہ خدا جی میں پرستش کرتا ہوں دنیا کا ہر نظر جو ہے اپنے اپنے رنگ میں وہ پرستش پیجا پاک کرتا ہے خصوصیت اس کے اندر کیا ہے پرستش کی شکل بغل بینے سے تو کوئی بات خاص نہیں بن لکھنا اس کا نام اور رکھ دینے سے تو کوئی دنمت آئیے پرک نہیں پڑتا یہ بات پرستش کی نہیں ہے اور یہی میں بتا دیا کہ عابدوں کے میں نے کیا میں نے کہا اس کے معنی محکومیت ہے اطاعت ہے قضانین خداوندی کی اور یہاں وہ کہہ دیا عابد اللہ مخلصا لہ الدین اب دین کے معنی اطاعت کے ہوتے ہیں اطاعت کو خالص خدا کے لیے کرتے ہوئے مجھے کہا ہے کہ عابد تو اب عبادت کے تمہارے سمجھ میں آگا ہے اگر عابد کے معنی پرستش ہوتا ہے تو آگے اطاعت کی ضرور ہو گئی نہیں مجھے حکم کے لیا گیا ہے کہ فرما برداری اور محکومیت اختیار کرو قضانین خداوندی کی خالصاً اس کے اندر کوئی کسی کی شرکت نہ ہو وہ شرک ہو جائے گا مداوت نہ ہو امیدش نہ ہو ذرا سی بھی احتام خداوندی کے ساتھ انسانوں کے کسی حکم کی امیدش ہو جائے تو شرک ہو جائے گا مخلصاً لہ الدین مجھے یہ کہا گیا ہے اب بات آگئی پھر پرستش والی بات ختم ہو پر اس کے پرستش تو ایک انفرادی کی دوتی یہاں کنروں کی اندر باتھا ہوا آدمی ساگی آدم نظر پڑھتا رہے تصوی پڑھتا رہے وظیفہ کرتا رہے اکیلے باتھا ہوا یہ جو سب سے زیادہ پرستش تصویف میں ہوتی ہے یہ تو ہوتی خلوت میں ہے یہ تو جلویت میں نکلتے نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں کمہ کرتا ملنے گا اگر صاحب سے کہ صاحب پاہ بوسی کے لئے آگر ہوئے ہیں تو ساکر لگے کہ وہ تو نہیں ملیں گے اندر ہے مجرے میں تو باہر ہی نہیں وہ نکلتے اب تک نہیں نکلیں گے کہنے لگے کہ کچھ آلیس دن کا ایک وظیفہ ہے اس میں وہ مصروف ہے ساکر لگے کہ آج کل کس چیز کا وظیفہ آپ فرنا رہے ہیں ہجرے کے اندر بند باٹھے ہوئے کہنے لگے آج کل وہ سینو فیل ارد کا وظیفہ کر رہے ہیں تو آنکہ حکمانہ یہ ہے کہ جاؤ اور چلو پھر زمین میں دیکھو ہوای پاہتے وہ اپنے ہجرے کے اندر بند باٹھے ہوئے چالیس دن سینو فیل ارد کا وظیفہ کر رہے ہیں تو یہ تو ساری پرستش انفرادی ہوتی لیکن کیا کہا ہے جہاں کہ پہلا امیرتو ان آرود اللہ آر امیرتو لان اکون اولا المسلمین حکم یہ ہے کہ مسلمین کی ایک جنات تیار میرے کرنی ہے کہ آپ سب سے پہلا روکم تو بن فرس نمبر یہی نہیں کہا کہ میرے کہا تو مسلم بن اولا المسلمین پہلا دن جنات کے حکم دیا ہے اور یہ چیز جو ہوتی ہے کہ وہ تو آیا کرتا ہے اس نے پرزدہ نے آجے پہلا روک کاسٹ کیا اور انہوں نے پہلا دسخت کیا اور وہ پہلا ممبر بنا یہ جو چیز ہے اول المسلم رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصیت ایک مسلم لیکن انفرادی چیز نہیں ہے یہ اسلام یہ اول المسلمین ہیں اگر یہ انہوں نے آگے مسلمین کی جماعت تیار نہ کی تو یہ اول المسلمین ہوئی نہیں سکتے تھے پہلا تو اسی صورت میں ہوگا نا بعد میں اور بھی ساتھ ہوں مرنہ پہلا کیسے کہا جائے اول المسلم پہلی چیز تو یہ خدا کی عبودیت محکومیت اطاعت خالصتاً اس کی اطاعت ذرا سے بھی آمیدش نہیں کسی کے سن پھر یہ وہ چیز ہے جس سے یہ ہے سجدہ جس سے تسلیم کہا اسلام کہا جھکنا کہا پہلا ہوں نے فرد پھر میں جماعت تیار کروں گا مسلمین کی اول المسلمین اور کسی سے کہیے عزیزان امیم کہ آپ کون ہے مسلمان تو آگے سوال ہوتا ہے کہوں کیوں نے مسلمان کون مسلمان ہے یعنی مسلمان تو آنے سے تو تسلیمی نا کہ کون سنی شیہ پہلے تو یہ آجا گا نا جی کہ سنی مسلمان اچھا کون سنی مسلمان دی چل بھی آگے آگا تو کیا مطلب ہے میری آہل ہے لیکن یہ آہل اپیقا کہ انہی اپیقا کون سنی ہنفی شافی مال کی عملی کنہ چھکے لیو کسی دو بندی ہیں اور یہ تو ابھی شریعت کا معاملہ اور طریقہ کی طرف آئیے تو پوچھئے میں کہ وہاں خانوادے کس نے ہیں کشتی اور سوہر بردوی اور لکش بندوی اور چلا چلی خالی مسلمان کہنے سے تو کام نہیں چلتا بات ہوا کرتی سی ہے آپ کے ہاں قرآن کریم کے ترجمے ہوئے ہیں یہاں فرخن سے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہنفی مسلم کے مدالک ترجمہ حدیث کے مجموعے کٹھے ہوتے ہیں ان کے لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے پہلے تعرف ہے اور تعرف میں لکھا ہوا تھا کہ وہ ٹھیک ہے مشکات المصابی بہت اچھی حریث کی کتاب تھی لیکن اس کا جامعہ جو ہے وہ شافی ہے اس واسطے ہنفیوں کے نزدیک کو زیادہ پسندیدہ نہیں اللہ کا شکر ہے کہ ایک مجموعہ ایسا تیار ہو گیا ہے جو ہنفی نظبہ نگاشہ نگوہ ہے عدیث کا قرآن کا ترجمہ ہے ہنفی نظبہ نگاشہ عدیث کا مجموعہ ہنفی نظبہ نگاشہ تو گویا نظر آیا نا کہ رسول اللہ کو یا ہنفی بنایا ہے یا شادی بنایا ہے جی اول المسلمین اور یہ نام بھی خدا نے کہا ہوا سماتم المسلمین خدا نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے یاد رکھو اور یہ نئی بات نہیں ہے پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں ان میں بھی جو ایسے تھے ان کا نام خدا نے مسلمی رکھا تھا اور اس نے کہا ہے کہ خدا نے تمہارا نام مسلم رکھا تو وہ رکھتے پورے تھے معزی صاحب نے تو ہنفی کہا اُس نے تو شافی کہا اُس نے سنی کہا اُس نے اہلِ عدیث کہا کس کے بغاہر چارہ نہیں ہے اول المسلمین عزیزان ایمان یہی سرم مسلم ہونے جو ہے یہ ہے مخلص اللہ الدین جو ہی اُس کے ساتھ آپ یہ اضافتے کریں گے خدا سے بھی گھڑ جائیں گے رسول سے بھی گھڑ جائیں گے رسول نے سنی تھا نشیت اول المسلمین اور اس کے بعد یہ مقام جو ہے شہادت جو ہے ان فکر میں قدم رکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی رسول راہ خدا کہتا کن کہہ دے یہ ایک عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی ذات تک رکھ پکار کے بکتا دے اندازہ لگائی ہے رسول اللہ کی زبانی مبارک سے یہ بات جو کن ہے تو یہی نہیں ہے کہ تو ایسا تسلیم کر کے ایسا ہوگا یہ اعلان کر دے کیا اعلان اعلان کر دے کہ اگر میں بھی خدا کے قانون کی ناکرمہ مداری کرنگا تو میں بھی خدا کے اعزاب سے بھرتا ہوں جو خدا کے اعزاب سے دھرتا ہے وہ مجرموں کو بچا کے جنت میں جا رہا ہے پھر کہا کہ اللہ آدھو مخلصا لبنی پھر اعلان کر دے کہ میرا مسئلہ تو یہی میں تو خالص خدا کی اطاعت کرتا ہوں اور فالدی ناشے تم من دو نہیں اور تم اس کے حوال جس دی جی چاہے میں تو یہ کرتا ہوں تم حنفیسکہ کی کرو تم بخاری کی کرو تم پاسی کی کرو میں تو صرف خالص خدا کی اطاعت کرتا ہوں اتنی بڑی چیز ہے فالدی ناشے تم من دو نہیں اور میں بات کہا کرتا ہوں تو ناشے تم جو یہاں آیا یعنی جو شاہ وہ آتا ہے نا خدا کے لیے تو مشیط تو خدا کی ہوتی یہاں ناشے تم ہیں تم اپنی مشیط کے مطابق یہاں خدا کی مشیط نہیں ہے خدا کی مشیط تو اس کی اپنے دائرے میں اس نے رکھی ہے انسانوں کو جو صاحب اختیار بنایا ہے تو یہ کہا ہے کہ اس تمہارے دائرے میں تمہاری مشیط چلتی ہے ہم داخل نہیں دیتے ہیں مجبور سے تمہیں کرتے ہیں کہ تم ضرور یہی راستہ اختیار کر اپنے اختیار اور ارادے سے دو راستہ چاہو اختیار کر ہماری مشیط یہ تھی کہ تمہیں صاحب اختیار اور ارادہ بنا دیئے اب تم اپنی مشیط سے اپنے دیئے راستہ خود اختیار کرو کہا کہ میں تو یہ کرتا ہوں خالص خدا کی محکومیت تمہارا جو جی چاہے تم کرو جس کی جی چاہے محکومیت اختیار کرو جس کی جی چاہے پرستش اختیار کرو تم بھولتا ہوگے اپنا نقصان کرو گے جو تمہارے ساتھ ہوں گے تمہارے ہمانگ ہو گے تمہارے گروہ میں سے ہوں گے جو بھی تمہارے جاسے ہوں گے وہ بھی اپنا نقصان کرو گے تم بھی اپنا نقصان کرو گے میرا نقصان تو کوئی نہیں کر سکتا کہا سوچو کہ کتنے بڑا نقصان ہے یہ جو انسان کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے خود نقصان کرتا ہے راستہ صحیح سامنے آ جاتا ہے اس کے باوجود غلط رب اس کے اوپر چلتا ہوا کتنا کھلا ہوا زیادہ نقصان ہے جو کر رہے ہوئے اور اس کے بعد انجام کیا ہوگا اس قسم کے معاشرے کا ایسے نظام کا جس میں تخصیص ہی نہیں ہے کہ خدا کو چھوڑنے کے بعد پھر علمے سے بھی کوئی راستہ صحیح ہو سکتا ہے ایک ہی راستہ صحیح ہے صراط المستقیم جس کی تم دعائیں مانگتے ہو انہا ربی اللہ صراط المستقیم اس نے کہا ہے خدا کی طرف دے جانا والا تو ایک ہی راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں تو اس راستے پر تمہارا جی چاہے جس راستے پر جی چاہے چلو اپنا نفسان تمہار کرو یہ کرو گے تو پھر قوموں کے متعلق کہا کہ لہم من فوقہم ذلل من النار ومن تحتہم ذلل ذالتا يخذف اللہ بهی عباد یا عباد فتقونہا کہا اس کے بعد تباہی آئے گی اب یہ جو تباہی کی ایک شکل بتائی ہے ایسا نظر آتا ہے کہ اوپر سے بھی شولے برسیں گے نیچے سے بھی شولے برسیں گے تو وہ بری چیز اب اس کے بعد آئے گی کہ قیامت میں جو جہنم ہوگا جہنم کے شولے آسف ہوں گے اوپر سے بھی برسیں گے نیچے سے بھی برسیں گے وہ ٹھیک ہے وہاں ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ایک عذاب کی شکل بتائی ہے قوموں کی جو اوپر سے بھی آتا ہے اور نیچے سے بھی آتا ہے یہی قوموں کے متائے حیال کو خاکستر میں تبدیل کرنے والے شولے ہیں چھوڑا پیسٹ سکسوڑا سکسی فائی کہا قولی حوال قادر علائن یبعث علیکم عذابا من فوقکم اور من تحت ارجلیکم اور یلبسکم شیعا و یذیک بادکم بعث باد قولیے کہا غار کرو کہ ہم کیسے پھر پھر کر باتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ کچھ تو سمجھ میں تمہارے آئے سمجھ جاؤ تم ہم کیا کہتے ہیں کہا تم دل غلط راستوں پر چل رہے ہو خدا کی اقدار کو چھوڑ دی اپنا نظام جو تم نے بنا رکھا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا تباہی ہوگی کہا تباہی کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں قوموں کی اندر کبھی تو یہ ہوتا ہے اوپر کے لوگ تمہارے ہوتی ہیں سربراہان تمہارے ہوتی ہیں یرباد اتدار ہوتی ہیں اوپر کا طبقہ جو ہوتا ہے کبھی یہ کفیت ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھوں نیچے کے طبقہ کیوں پر ازائر تمہاری آتی ہے اوپر سے ازائم آتا ہے ایک شکل یہ ہوتی ہے اور اس دباؤ سے جب نیچے والا طبقہ کبھی تنگ پڑھتا ہے آؤ من تحت ہے تو نیچے کا طبقہ جن کو تنگ روٹا رہا تھا وہ آرتا ہے اس کے ہاتھ سے زیادہ آجاتا ہے کیا شکلیں بتا رہا ہے ہمیں تو تاریخ میں پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہماری زندگی میں یہ تاریخ ہمارے دور کی تاریخ جو گزر رہی ہے اس میں آپ دیکھئے جس طرح سے یہ چکلیں آ رہی ہیں اوپر سے دباؤی لانے والوں کتب کو کردے عمل نیچے سے اٹھنا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے پھر یوں ہوتا ہے اور کیا کہا ہے پھر ایک تیسے شکل آر رہتی ہے حجیب بات اور یل بس اکم شیعان پارٹیاں بن جاتی ہیں کام اور وہ پارٹیاں میں کفیت یہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ایک اوپر کے طبقے کا آدمی نیچے کے طبقے کو لے کے ایک طرف ہو جاتا ہے پھر دوسری طرف ہو جاتا ہے جلدوں کے شیعان اور یجی سے بات ہم بس اکم اور پھر آپ اس میں لکھراتے ہیں اور دباؤ ہو جاتے ہیں آہا پھر یہ کیا بات ہے قرآن کی یہ کہنے ایک طرح دیکھو اس طرح ہم پھر پھر کے باطن تمہارے سامنے لاتے ہیں کہ تم سمجھ جاؤ ہم کیا کہتے ہیں یہ شکل ہوتی ہے اب یہ جو کہاں نا کہ اوپر سے شولے اور نیچے سے شولے وہ یہ شولے ہوتے ہیں قوموں کی قومیں تباہ اور خاکستر ہو جاتی یہ اس طرح سے اوپر اور نیچے سے زالے کا جو خوف اللہ ہو بہی عبادہی ترجمہ ہم طور پر کیا جاتا ہے کہ اس طرح سے اللہ دواتا ہے اپنے بندوں کو میں نے کہا تھا نا کہ درانے کی بات نہیں ہے خافہ کے معنی ہوتا ہے کسی کو ادا کر کسی کو آنے والے خطرے سے لگانا ایک تو ہوتا نا اپنے آپ سے درانا اور ایک یہ بات ہوتی ہے کہ یہ تباہی جو آنے والی ہے اس کے انجام سے وہ آگاہ کرتا ہے یہ ترجمہ صحیح ہوتا ہے ان خطرات سے تمہیں جو بڑی خوفناک ہیں ان سے تمہیں وہ آگاہ کرتا ہے وہ اپنے آپ سے دراتا نہیں ہے یہ جو چیز ہمارے ہاتھی ہے نا بچوں کو ان بلاتیاں بھائی آیا اور مہا آئی اور پھر اسی طرح سے اللہ مینہ کا تصور بھی بچمند سے ہی ہم دار کا تصور دارتا ہے دار تو بڑی نفسیاتی بیماری کا لہتا ہے اور وہ سب سے بڑی خوفیت انتیازی جو بتاتا ہے مومن کی لا خوفوں میں لہے ہیں تو جو اس کا انتہا لا خوفوں میں لہے ہیں بتاتا ہے کہ کیا وہ قدم کریں کہ ایک پہ ڈراتا جانا جائے گا تم دار نہیں وہ تمہاری غلط روش کے خطرناک انجام ستنے میں آگاہ کرتا ہے اور اس کے بعد یہ کہاں بچنا چاہتے ہو یا عباد فتحو اے میرے بندوں بچنا چاہتے ہو اس سے میرے قوانین کی نکے داشت کرو بھانے کی بات ہی نہیں جہاں قانون کا اتباہ ہوتا ہے وہاں بھرنے کی تو بات ہی کوئی نہیں ہوتا بھرنے تو ہوتا ہے لا قانونیت سے کہ معلوم نہیں کیا ہو اب شوی سے یاد نے لی اب کافس کا در کھلا اور ابھی میں حرز کرتا ہوں تانمون بھی کس کے ساتھ والذی نجتنبتاغوطا ان یابدوہا وعنابو علیہ لہمو البشرا وہ لوگ تاغوت کے معنی ہوتے ہیں ہر غار خدای قوت اور سرکش جو اس یا عبیابدو کے لفظ نے بات واجہ کر دی کس کا عام طور پر تجمہ شیطان کر دی ترجمہ کیا جاتا جو شہدان کی عبادت کرتے ہیں پرستش کرتے ہیں تو سیطان کی پرستش تو کیوں بھی نہیں کرتا ان کی سارے لا ہال بہی دے یہ کیا معنی ہوئے تاغوت کی عبادت کرنا غیرہ قدائق قوتوں کی محکومیت اختیار کرنا ان کی اطاعت اختیار کرنا کہاں جو یہ کرے گا ہاں اجسے اجتناب کرے کسی عویر خدای قوت کسی سرکش قوت جو خدا کے خلاف جلانے والی ہو اس کے کسی حکم کی تابعہ داری کرنے والا وہ نہیں کرتے مومن عناب علی اللہ ہر بات میں ہر معاملہ میں وہ رجوع کرتے ہیں خدایی کے قوانین کی طرف یہ وہ لوگ ہیں لَهُمُنْ بُشْرَىٰ ان کے لئے بڑی خوش خبریاں ہیں حجیب ہے یہ خوش رہاں یہ کہنے کے بعد کا ہے رسول فَبَشِّرْ عباد ہمارے بندوں کو یہ خوش خبری دے دے ان سے وہ بندے ہیں عباد اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ یہ ہمارے بندے ہیں کہ جب وہ ہماری بات کو سنتے ہیں خدا کی کتاب کو تیکھتے ہیں آگے یہ بات ہے کہ پھر اس کا اتباع کرتے ہیں اب یہاں ہمارے ہاں کے ترجموں نے ایک یہی چیز نہیں ہے کہ غلط کی ہے بہت بڑی غلط سامی پیدا کر دی اس کے ہاں ٹوٹہ نہیں لینے کے کیا کیا رہے فریمہ یہ وہ کرتے ہیں کہ وہ قرآن کو سنتے ہیں اور پھر اس کی اچھی باتوں کی پیارگی کرتے ہیں وہاں قرآن میں اچھی باتوں بھی ہیں اور ناز اللہ بری باتیں بھی ہیں بری باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی اچھی باتوں کی پیارگی کرتے ہیں یہ ہے قرآن اللہ کی صورت یہ ہے قفیت خدا کی کتاب کی ابھی یہ قرآن آگے ہی ہے وہ کہ یہ ہماری پوری کتاب آسن ہے یہ تو حسن ہی حسن ہے اب یہ کہنا کہ اس میں سے اچھی باتوں کی تاریخ کرتے ہیں سوچیں ان لوگوں نے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ تو بھرمو سبا جی یہ ایک مذہب تاریخ کری تھی کیوں نے کہا تھا کہ جو مذہب باپس میں لڑتے جھگڑتے کرتے ہیں آؤ ایک نیا مذہب تیار کرتے ہیں راجہ رام محمد راہ بنگالوالا اس نے بھرمو سبا جی تاریخ کلائی تھی کہ ہر مذہب میں سے اچھی اچھی باتوں کو ہم لے لیتے ہیں اور ان کو اکٹھا کر کے یہ ایک مذہب بناتے ہیں اس کی پیار بھی کریں تو بہا ہر مذہب کی اچھی اچھی باتوں کے معنی ہوئے کہ اس میں بری بری باتیں ہیں تو ان کو پھوڑ دیتے ہیں ان میں سے اچھی اچھی باتیں لے لیتے ہیں یہ تھی بھرمو سنا جی یہ بھرمو سنا جی ترجمہ قرآن کا کر رہے ہیں کہ ہمارے بندے ہمارے ہیں جو سنتے ہیں اب جا کے اصطلاع کو اور پھر اس کی اچھی اچھی باتوں کی اطاعت کرتے ہیں ماد اللہ آسانہ وہی بات جو سجدے اور قیام کی تھی تو یہ سامنے رکھتے ہیں جو بات سب ہوتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس بات یا اس وقت یا اس معاملہ کے مطابق قرآن کا کونسا حکم ہے جو اس سے مطالقت رکھتا ہے اس کی بھروس وقت بطار ہی کرتا ہے اگر اس کا حکم دیا ہے کہ کھڑے ہونا ہے دلوار لے کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں حکم دونے ہو کہ یہ حصول کے لیے جھک جاتا ہے جھک جاتے ہیں تو وہ جو اس معاملہ کے مطلق بہترین شکل قرآن تجویز کرتا ہے اس شکل کو اختیار کرتے ہیں یہاں تدبر کی ضرورت پر گئے وہ جو الباب کہا تھا صاحبانِ اقلِ دانش یہاں قرآن میں تدبر کی ضرورت تو ہی قرآن کے اندر تو یہ آر قسم کے آقام ہوں گے میں نے کہا ہے تلوار اٹھانے کے بھی ہوں گے جھک جانے کے بھی ہوں گے تدبر یہ ہوگا کہ معاملہ پیش نظر یہ ہے اس کے مالہ و مالہ کے اوپر وغیر کریں گے پروزم قانس کے اوپر تدبر کریں گے پھر یہ دیکھیں گے کہ آقانِ قرآنی میں سے کام سے حکم ہے جو اس کے اوپر اس وقت منتبق ہوتا ہے یہ ہے قرآن کا وہ احسن معزود طریق اس کا ترجمہ صحیح ہوگا آقانِ خداوندی میں اس واقعہ اس معاملہ کے متعلق کے معزود طریق حکم ہے اس کی مطلق اطاعت کریں گے اولائک اللہذینہ ہداہم اللہوں و اولائکہ ہم امال الباد یہ دیکھیں یہ ہیں وہ ساردانِ اقل و بصیرت تو گویا قرآن کے کس حکم کی کن حالات میں اطاعت کرنی چاہیے یہ مختلف حکم ہے نا یہاں آئے کی ضرورت ادبر کی شعور کی اقل کی بصیرت کی اور یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی ہدایت کے اوپر چلتے ہیں ہر معاملے کے وقت دیکھنا کہ اس میں خدا کا اقاف ہے خدا کی ہدایت کیا ہے اور جب یہ صورتوں کے ہزار بار اس پہلے جو کہیں کسی کو کوئی انسانوں کی ایک جماعت میں خواست نہیں بڑے عوام ہیں انہوں نے کچھ قانون بنا دیئے آج اسی طرح سے ان کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے سوچنا ہی نہیں ہے کہ یہ قابل عمل بھی ہے یا نہیں ہے سوچنا ہی نہیں ہے الباب کی تو بات ہی نہیں رہتی وہ تو قرآن کے مطلق بھی یہ کہتا ہے کہ جب کوئی معاملہ سامنے آئے تو یہ دیکھو کہ اس کے مختلف حقامات میں سے کون سا حکم ہے جو ملتبی کرتا ہے اس خاص واقعوں کے اوپر اس کی اتائیت کرتا ہے یہ ہیں جو ہدایت کے اوپر ہیں کہا جو اس روش کو چھوڑتا ہے جو تباہی کی طرف جاتا ہے تو کہا کہ جو خود اپنے ہاتھوں سے تباہی کی طرف جاتا ہے رسول کیا تو اسے بچا سکتا ہے تباہی سے انار سے شخص کی تو یہی نفی ہوگا خدا کہا رہا ہے کہ کیا تو بچا سکتا ہے رسول سے کہا رہا ہے حضور نے تو کبھی نہیں معاذ اللہ فرمایا ہوگا جو آجا ہاتھ نہ بچا تھا لیکن ہن سے باشان کہتے ہیں شفیق المجنبین بچانے ماہ دا سا رہا ہے تو کہتا ہے افا انتا تن کے جو من فندہ تو رسول کیا تو بچا سکے گا اس کو حضور سے یعنی کہ رسول نے یہ دعا کیا تھا ماز اللہ کیا میں بچا جنگا تو خدا اس سے کہتا ہے رسول نے تو ایک دو آجیں پہلے یہ کہا تھا کہ اگر میں بھی اس کی نفن نہ بدداری کروں گا تو میں بھی اس کے حضور سے بارتا ہوں تو یہ ایک انبازہ کہنی تھا کہ ارد جو ارد ہے رسول تو بھی نہیں اس کو بچا سکتا ہے وہ ٹھیک ہے مازلی صاحب آج کیا باتات ہیں ایک بڑے ملدار آج ان کے بات ہیں کہان کہتا ہے جرمنا گناہ نہ کرو کہان اس سے دعو رکھتا ہے بڑے ضرورتی تھا گناہ کرو جی بھر کر گناہ کرو جتنے جی جائے گناہ کرو ایک دروی دوست ایک دروی داد میں مرگل بارے نجل دکیان تو اندر آیا جاتا ہے سار خدوں کا ازاق تو بہا کے لے جاتا ہے ہم کھلا رسول سے کہتا ہے اس کے برق یہ لوگ جو خود قوانین خدا بندگی ادار کرتے ہیں یہ ہے یہ بخش جہاں یہ جن کو ہم کہتے ہیں وہی لیکن آیا ہے لیکن نے تو بات ہی اور کر دیا تو بات کے بڑی یہ نہیں اتتقا ربا ہوں لہم غرف من فوقہ غرف مبنیتن ایک لفظ ہے عربی زبان کا یہ جیب جامعہ زبان ہے جیب انتخاب خداوندی ہے ان کے ہیں کوئی ایسی زندگی کا نقشہ ایسا معاملہ جس میں فراغانیاں بھی ہوں شادابیاں بھی ہوں سرفراغانیاں بھی ہوں جیب کاؤنٹ اس سے آگے اس باہرے سے آگے بات واہ کام سے جاتی ہے شادابیاں پھر اس کے ساتھ اس کی فراغانیاں ذلت و نقبت کے ساتھ حاصل کردہ نہیں سرفرازی ہوں یہ تین چیزیں جہاں اکتھی ہوں اس کو وہ غرفہ کہتے تھے غرفن من فوقہ غرفن مبنیتن آہ اس قسم کی چیزیں اوپر غرفنیاں کے اوپر جن کی بنیادیں بڑی مضبوط ہم نے بنائی ہوئی ہیں کوئی زلزلہ ایسا نہیں آسکے گا جو ان کو ڈھا دے مدلیت تجری من تاتِ الالحار شادابیوں کے لئے رمہ پانی جاری ہیں وعد اللہ صدا زادہ کر رہا ہے یہ دیکھیں ایسے کئی وعدہ کرنا نہیں وہ وعدہ کر دے آگے نہیں دوے گل وہ کوئی جان دے آگے نہیں وعد اللہ کہا لا يخلف اللہ المیاد خدا کبھی وعدہ خلافی نہیں کی اگر تھا آہا کتنا بڑا اتمنان ہے عزیزان من جس کے وعدے پر اتنا اعتماد آپ کو ہو کہ کبھی وعدہ خلافی نہیں ہوگی ورنہ صورت تو یہ تیرے وعدے پر جئے ہن تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ لاتے اگر اعتماد ہوتا ہے عزیزان امام یہ قادر مطلق ہے جس کے اختیارات پر کوئی پابندی خارج سے آئے چھلا نہیں ہے کتنی بڑی پابندی وہ عائد کرتا ہے یعنی انسان تو اس پر اختیار صاحب اختیار ہے کہ میں وعدہ کریں اختیار مجھے اختیار ہے اس کا خدا اکنے اوپر پابندی یہ عائد کرتا ہے کہ ہم جو وعدہ کرتے ہیں ہم نکریں گے نہیں ہم اس سے خدافز کی خلاف وردی کریں گے نہیں کر سکتے ہیں کریں گے نہیں دوسری جگہ تو بڑی بات ہے اِنَّا قَانَ غَادَ اللَّهِ قَانَ مَسُولُّهَ فرض کرو بسرزر نحال اگر تم دیکھوں کے ساتھ پورا نہیں ہو رہا تو تم پوچھ سکتے ہو خدا سے کہ تم نے زیادہ کیا تھا کیوں نہیں پورا کیا ہوئی میرے خدا پر امام رکھنے والوں کی جو کافیت ہمارے ہاں سب سے بڑی تباعی ہمارے ہاں جو اس وقت آئی ہوئی ہے یہ کسی کی بات میں تمہاری نہیں سکونہ نہیں مل سکتا ہے اس کی نہیں مل سکتی اگر اعتماد نہ ہو یہ تو اعتماد باہمی ہیں جیسے معاشرہ قائم ہوتا ہے یہاں کوئی اعتماد نہیں لا يخلق اللہ اللہ بات تم بتائیں کس طرح سے ہم اپنا وعدے پر پورا رہتے ہیں وعدے کے معنی قانونِ خداوندی ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے اس کے معنی ہے قانونِ خداوندی میں تبدیلی کبھی نہیں ہوتی اور اس کے بعد آجے ناسوس مثال دے کے سمجھایا ہے دیکھتے ہو ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کیسے پورا ہو رہا ہے ہے کبھی اس میں خلاف ارضی ہوتی ہے اس کے خلاف کبھی کچھ ہوتا ہے لیزن یہ ہے اگلے درست کیونکہ سارے درست جاری ہے ہم سورہِ الزمر کی آیت تیس نک آگئے ربنا تقبل ملنا انہ کا انتہ سمیل علی خود بھی ہیں ملنا ایک ملنا 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 موسیقی